آج بات کرنے والا ہے مدھ پردیس کا اور خاص کر مدھ پردیس کے بھیتر مکھ منطری کون ہونے چاہیے بہت سارے نام چل رہے ہیں پترکاروں میں الکارنی میڈیا پریس میڈیا میں کی ان کو بنانا چاہیے وہ ریس میں آگے ہے یہ ریس میں آگے ہے لیکن سب سے بڑا سوال مدھ پردیس کے بھیتر مکھ منطری کا اصلی حق دار اگر کوئی ہے تو وہ سیورا سنگھ چوہان ہی ابھی بھی ہیں یہ ایسا ہی نہیں کہہ رہے ہیں یہ اس کے پیچھے کافی سارے تتھے ہیں ایک فیکٹ ہے ادھار ہے کیا آپ بھی خود سو سکتے ہیں کیوں نہیں سیورا سنگھ چوہان مدھ پردیس کے مکھ منطری ہونے چاہیے سیورا سنگھ چوہان کو مدھ پردیس کے بھیتر مکھ منطری بنایا جانے کو لے کر کے کوئی بھی سن سے کبھی سے ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی بھی نیا چہرہ ہوئی پرانے چہرہ ہے ٹھیک ہے ساری باتیں اپنے جگہ ہے لیکن سیورا سنگھ چوہان مدھ پردیس کا مکھ منطری ہونے چاہیے جتنے سارے لوگ کا نام چل رہا ہے مدھ پردیس کے بھیتر مکھ منطری پت کے لیے ان میں سے کوئی بھی سیورا سنگھ چوہان اتنا پوپلر پورے مدھ پردیس کے بھیتر کوئی بھی نیتہ نہیں ہے سیورا سنگھ چوہان کا جو لادلے بہنہ یوزنا تھا یہ پورا گیم چینجر تھا مدھ پردیس کے بھیتر یہ خود ہی پورے رازنیت کو بدل کے رکھ دیا کیونکہ اب تک جو رازنیت جو محلاؤ کو اس طریقے سے کوئی دیکھا ہی نہیں جس طریقے سے سیورا سنگھ چوہان نے اس یوزنا کے تحت اس کو گھر لیا دیکھا دوسری بات ایک بات اور کی کہ چیجوٹی حضرت سنگھ پردیس کے بھیتر ان کے بھی الگ سمرتک ہے ہر کوئی پی جے پی کے اندر سے آ رہا ہے ہر کوئی بھاج پا کا ہے ان کا اپنا الگ ترک ہے الگ ترک ہے اس کے علاوے اور بھی جو مکہ منتری کے ریس میں پہلات پٹل ہو چاہے بیڈی سرما ہو چاہے اور بھی سارے لوگ ہو سب کے الگ الگ ویچار ہے الگ الگ ان کے سمرتک ہے اسائمت اسائمت ہو سکتے ہیں لیکن عام مدھ پردیس کے لوگ کا کہہ کہنا ہے کہ مدھ پردیس کے بھیتر اور جتنے بھی آپ الیکٹرونک پریس میڈیا میں دیکھے ہوں گے جو کی مکہ منتری کا چہرہ یہ ہوگا ہوگا اس میں اور سرکار کس کے وجہ سے بنا سیورا سنگھ چوہان کے وجہ سے مدھ پردیس میں آج بنا اور یہ بات صاف ہے کہ جتنا بھی سروے ہو رہا تھا ایکجیٹ پول ہو رہا تھا اس کے بھیتر کیا وہ سروے ان محلاؤں تک پہنچ پا رہا تھا جن محلاؤں کو لادلی بینا یوزنا کا آلام مل رہا ہے پھر سہروں میں کچھ لوگوں سے کوششن پوچھا اور سروے نکل گیا یہ سرطہ ہے کہ لادلی بینا یوزنا کے وجہ سے مدھ پردیس کے بھیتر جتنے بھی ایکجیٹ پول ہوئے سب کے ساتھ پھیل کیوں ہوئے سب کے پیچھے لادلی بینا یوزنا تھا جو کہ کوئی نہیں سمجھ پا رہا سبرا سنگھ چوہان جو ہے کیوں مدھ پردیس کے بھیتر اتنے زیادہ ان کی پوپلریٹی ہے سبرا سنگھ چوہان کے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں جو لوگ پوپلر رہتے ہیں کافی بولتے ہیں جیسے دلی کے سی ایم اربین کھجریوال وہ تو میڈیا میں ہمیشہ بائٹ دیتے رہتے ہیں لیکن سبرا سنگھ چوہان اٹھارہ ورس سے مکھ منتری ہیں مدھ پردیس کے بھیتر اور سبرا سنگھ چوہان کے خلاب انٹی انکمبینسی نہیں تھی سبرا سنگھ چوہان کے ساتھ میں انکمبینسی تھی اور ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بیکٹی 18 سال تک کسی ایک راجے کے بھیتر راجنیتک روپ سے اور مکھ منتری کے پت پر رہا ہو ایک بات اور کہ ایک سروے آیا تھا اس میں کیا کہا گیا تھا کہ قریب 83% لوگ چاہتے ہیں کہ سبرا سنگھ چوہان کو مکھ منتری دوبارہ سے بننا چاہے مدھ پردیس کے بھیتر یہ عام لوگ کہہ رہے تھے راجنیتک دل کیا کہہ رہے تھے راجنیتک میں رہنے والے سرطہ دھاری میں اور سارے لوگ رہنے والے جو نیتا ہیں وہ کیا کہتے ہیں یعنی سبرا سنگھ چوہان جو چار سا گیتہ لگا تھا اس دوران بھی 62% ریلیا کیے تھے یعنی 9 سے 2% ریلیا وہ ہر دن کر رہے تھے ایک بات اور کہ یہ 11 لکھ جو کسان تھا ان کے بیاج کا ماپ تھا وہ بھی کہیں کہیں مدھ پردیس کے بیتر گیم چنجر تھا لیپ ٹپ جو دینا تھا دارتیوں کو وہ بھی کہیں نہ کہیں گیم چنجر رہا اس کے ساتھ ساتھ 20 ہزار گرامن ساہیک جن کا 9 ہزار سالیڈ تھا ان کو 18 ہزار کر دیا گیا آنگنواری مہلاؤں کا مہلاؤں کا کتنا بڑا آنگنواری مہلاؤں کتنا سب سجار تھے تو مہلائی ہیں سب کو پتا ہے مہلائی ہیں اس میں اس کا ماندے بڑھایا ساتھ میں یہ ایک بات اور جب آپ ریٹائیڈ ہوں گے 62 سال کے عمر میں آپ کو ایک لاکھ پچیس جا روپیا آپ کو دیا جائے گا تاکہ آپ کا جیبن یاپن چلتا رہے ہیں یہ سارے یوزنہ ہی جو تھے سیفرہ سنگھ چوہن کے مدہ پردیم نے ایسی کو کم آئے یوزنہ ہے پھر جو بھی پرانے لادلی بہنا یوزنہ تھا مطلب سیفرہ سنگھ چوہن ماما سے جو کہنے لگے لوگ اچانک سے تھوڑی نہیں اس چناؤں میں کوئی ماما کے نام نہیں ملے ہے سیفرہ سنگھ چوہن کافی پہلے سے مدہ پردیس کے بھیتر مام آتے ہیں کیونکہ سیفرہ سنگھ چوہن نے مدہ پردیس کے بھیتر مہلاؤں کے سسکتی کرنے کے لیے بہت سارے قدم اٹھائے اور یہی کارن تھا کہ وہ اتنے لمبے سمیہ تک مدہ پردیس کے بھیتر مکم منتری رہے پچھلے بار کے بھی دیکھئے گا تو یہ اینٹی انکمنسی نہیں تھی کہ بہت کانگریز جو ہے ایک سو چودہ پہنچی تھی بھاج پہ ایک سو ساتھ پہ تھی یعنی کافی نزدیک تھا لیکن جب سندھیا سندھیا نے پارٹی توری تب بھی سیفرہ سنگھ چوہن کو مکم منتری بنایا گیا آکر کیوں کسی اور کو بھی بنایا جا سکتا تھا اسی لیے بنایا گیا کہ سیفرہ سنگھ چوہن ابھی بھی مدی پردیس کے بیتر پاپلر ہیں سب سے پاپلر ہیں اور اتنے پاپلیٹی کوئی اور نیتاک نہیں ہے سارے نیتا دلی کے دورے میں لہتے ہیں سیفرہ سنگھ چوہن کہہ رہے ہیں ہم دلی کو نہیں جانا ہے ہم کے مدی پردیس کے رہنا ہے مدی پردیس میں ہی رہنا ہے ابھی او لادلے بہنا یوزنا کے تحت بہت سارے محلاؤں سے بھی ملے ایک بات اور تھا کہ دستاری کا جو پیسہ آئے گا جتنا بادہ ہوا وہ سارا پیسہ سارا بادہ نبھایا جائے گا اس سارے تتھے کو جرہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایسا کون سنیتہ ہے جو سیفرہ سنگھ چوہان کے اس قد کو اس کے سامنے ٹک پائے مدی پردیس کے بیتر بنانے کے لئے کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن اتنا بہتر جو ہے سکھوئی نہیں کر سکتا سیفرہ سنگھ چوہان کے علاوہ اس مکھہ منتری پد کے ریسے میں سب سے بڑے کھلاری کے روح میں سیفرہ سنگھ چوہان کھلاری اور چہرے جرور ہے سیفرہ سنگھ چوہان کو ہی مکھہ منتری بنایا جانا چاہے مدی پردیس کے بیتر یہ بہت بڑی بات ہے سیفرہ سنگھ چوہان کو لے کر بہت بڑا ایموسنل ٹچ ہے اور اس کو اگر بھاجپا بی جے پی نہیں سمجھ سکتی پاتی ہے تو خیر ان کی گلتی ہے بہت سارے لوگ مدی پردیس کے کافی سارے لوگ سے جب باتیں نکل کر کے آتی ہے تو وہاں پہ مطلب راہ اس تھان کا بھی چل رہا مدی پردیس کے بیتر اس طرح سے نہیں تو مدی پردیس کے بیتر میں جو چل رہا مطلب وہاں کی جو رائے کہا ہے کہ سیبراہ سنگھ چوہان ٹھیک بیکتی ہے اور وہ صحیح سے اب تک سرکار چلائی ہے انہی کو بنانا چاہیے کارکارتا دوچار کچھ لوگ ان کی ناراضی ہو سکتا ہے کہ سیبراہ سنگھ چوہان نہیں بنے لیکن جہادہ تر سنگھیا میں کہ سیبراہ سنگھ چوہان کو ہی دوبارہ سا مکمانتری بنایا جانا چاہیے ایسا مدی پردیس کے لوگوں کا بھی بیچار ہے تو کیا انٹی ایم پی سیم مدی پردیس کے مطلب اگلا سیم جو سیبراہ سنگھ چوہان کا کہنا ہے کی کیا وہ مدی پردیس کے بھیتر مکمانتری کیا بننے گے تو وہ دو ہی بات کہے بھارتے جانتہ پارٹی تیہ کرے گی کہ مکمانتری کون ہوگا یا میرا کام نہیں یا پارٹی کے سرسنیتہ کام سیبراہ سنگھ چوہان مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہی بناو وہ اتنے مجھے ہوئے کھلا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ دس بیس بیدائی کی کٹھا کر لیے وہ الگ ہو گئے ایسا کبھی نہیں ہو گئے سیبراہ سنگھ چوہان کا اندریہ اللہ کامان کے اوپر کچھ بھی ایسا کوئی کھیل نہیں کیے جسے دکت ہو باقی تو باقی نیریٹیب بنتے رہتا ہے ٹوٹتے رہتا ہے اور کئی میڈیا پر دیکھنے کو ترہ ترہ کی خبریں ملتے ہیں یونکہ کملناتھ آگے ہو گئے تھے یوزنائے پھیل ہو گئے مدی پردیس کے بھیتر لادلی بہنہ یوزنائے جب ریزلٹ سامنے آیا تو سب کو دیکھ گیا کہ کتنے کارگر صاحبیت ہو ابھی بھی کتنا بینومڑ بیکتی ہے مدی پردیس کے بھیتر سیبراہ سنگھ چوہان یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اور اٹھارہ سال کوئی چھوٹا موٹا سمینے ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر جو اٹھارہ سال سے لگتار مکہ منتری رہو اور اس میں اور ڈیر سال کے لیے پچھلے چھوٹا مکہ منتری وہاں دوسرے بنے تو اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر بھی سارے سولہ سارے سترہ سال پرچند بہمت ملا ہے مدی پردیس کے بھیتر تو سیبراہ کی وجہ سے ملا ہے تو موڈی جی کو کہیں نہ کہیں سیبراہ سنگھ چوہان کو ہی مکہ منتری بنانے کا کام کرنا چاہیے مدی پردیس کے بھیتر وہ بہتر طریقے سے کارے کر سکتے ہیں اس پوری پوری ساری باتوں کے بھیتر اگر اس کے بعد بھی اگر سیبراہ سنگھ چوہان چوہان کو نام کو لے کر کے اگر تھوڑا ادھر ادھر کیا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا مدی پردیس کے بھیتر کیونکہ ان کی اتنا قدعور نیتاب مدی پردیس کے بھیتر کسی کوئی نیابی ٹیر سو سے پار کرا کر کے سر جتبایا کافی سارے دابدار ہوں مکہ منتری کے دابدار کافی سارے ہوں گے لیکن جن کی وجہ سے اتنی پرچند باہمت ملی اتنی بڑی جیت ملی اس پر بیچار کرنا چاہیے سر سنیتا کو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں سر بات سنگھ چوہان دلی نہیں گئے دلی دربار کے بھیتر وہ کہیں کوئی دربار لگاتے ہیں کہ دلی پہنچ کر کے ہمارا چانس بن جائے کسی کیبینٹ منسٹر بن جائے ایسا نہیں ہے وہ کام مدی پردیش کے بھیتر کر رہے ہیں مدی پردیش کے لوگوں سے مل رہے ہیں عام لوگ سے مل رہے ہیں کئی سارے سروے نکلتے ہیں تو ایک سروے میں جیترہاسی پرسن پہلے بھی جکر گیا کہ سیم سیبرا سنگھ چوہان کو ہی بنانا چاہیے مدی پردیش کے بھیتر